ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل نے جو فراد کیا آخر کا رباب کے باپ نے ثبوت حاصل کر ہی لیے جب اس کے والد نے وہ ساری فائل بنا کر رباب کو دکھائی تو رباب کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی رباب تو مانتی ہی نہیں تھی جبکہ اس کا باپ کہتا تھا کہ دیکھو اس پہ اتنا اندھا اعتماد نہ کرو یہ ساری حقیقت میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے دیکھ لو عدیل نے ہمارے آفس میں کتنی گڑ بڑ کی ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے شہر کی حقیقت اس نے ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے بہت سا پیسہ ہماری کمپنی سے اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے تمہارے شہر پہ تو مجھے شروع سے ہی اعتماد نہیں تھا اور تم اسے اکیلا وہاں چھوڑا ہی ہو مجھے اس پر شروع سے شک تھا لیکن تمہاری وجہ سے میں چپ رہا چھوٹی فیملیز کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں بلکل انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا وہ صرف دوسروں کی دولت پر عیش کرتے ہیں اور تو اور آفیس کے لوگوں نے مجھے یہاں تک بتایا ہے کہ وہ بہت سے پیسے نکال کر کئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے میں نے حال ہی میں ایک ایسسٹنٹ کو بھیجا اور تمہارا شہر اس سے دوستی کے چکر میں ہے اور تم وہاں اس کو اکیلا چھوڑ کر خود میرے پاس آگئی ہو لیکن وہاں وہ کیا کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ سن کر اور فائل دیکھ کر جو روباب عدیل کے ساتھ کرنے والی ہے وہ تو ابھی عدیل کو پتا ہی نہیں جس طرح عدیل مختلف لڑکیوں سے دوستی کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ روباب کو بھی کچھ پتا ہی نہیں اور وہ جو مرضی کر رہا ہے کمپنی سے فراڈ بھی کر رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی ساری رپورٹ کمپنی کے بندوں نے روباب کے والد تک پہنچا دیا ہے روباب کبھی یہ نہیں سو سکتی تھی کہ عدیل اس حد تک بھی جا سکتا ہے میں نے اسے اتنا کچھ دیا اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی میں نے اس پر اعتماد کیا اب میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی ادھر عدیل سمجھ رہا ہے کہ جب روباب آئی تو میں ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا لیکن یہ سارا پلان تو روباب کے باپ کا تھا کہ جب روباب کو یہاں بلاؤں گا اور پھر عدیل کے پیچھے آدمی لگوا کر اس کی ساری رپورٹ اکٹی کر کے روباب کے آگے عدیل کی یہ حقیقت رکھ دوں گا روباب نے عدیل کی ساری حقیقت دیکھ لی اب روباب نے عدیل سے پتلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے عدیل کے پاس کیا رہ جائے گا یہ تو عدیل کو بھی نہیں پتا ادھر عدیل نے اپنے والدین کو روباب کے گھر جانے کے لیے تیار کر لیا ہے وہ چاہتا ہے کہ روباب کی دیوی کمپنی گاڑی اور بنگلہ سب سے یہ خود راج کرے اب جب روباب کو ساری حقیقت پتا چلی چکی ہے تو روباب جلدی پاکستان آ جاتی ہے اسے جیسے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ عدیل اپنے ماں باپ کو بھی لے کر یہاں آ رہا ہے تو وہ عدیل کو بولتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی اب میں تمہارے ماں باپ کو تو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی میرے بابا نے تمہارے خلاف مجھے سب ثبوت دے دی ہیں میں تمہیں جیل کرواؤں گی یہ پولیس کیس ہے مجھے اپنے ایک ایک روپے کا حساب چاہیے میں تم پر اعتماد کر کے یہاں سے گئی تھی اور تم نے میری ہی کمپنی میں فروٹ کر دیا اور اپنے کام کو بھی دل سے نہیں کیا اور کمپنی سے لاکھوں روپے نکلوائے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی عدیل ابھی تم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جو میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی عدیل اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہے آج ان کو عدیل کی وجہ سے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا ساری باتوں کے بعد اس کے والدین کو مصطفیٰ یاد آتا ہے اس نے کم پیسو پر گزارا تو کر لیا ہے لیکن کسی پر ڈپینٹ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کا سر جھکایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیچ اپیسوٹ میں کیا ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں